موسیقی دعا ہے پروردگار عالم بحق امام رضا بادشاہ بانیان کا یہ احتمام اپنے دربار میں قبول فرمائے قبولیت کی رات ہے آمین ضرور کہنا میرے اللہ اس جیشن کے صدقے میں بانیان کے عزت عبرو رزق میں اضافہ فرمائے میرے اللہ سادات و مومنین کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے میرے مالک آج کی رات کے صدقے میں بیمار مومنین مومنات کو شفاہ عطا فرمائے بے اولاد مومنین کو اعلیٰ دنرینہ عطا فرمائے میرے اللہ ازاداری مظلوم کربلا کی حفاظت فرمائے ولایت امیر المومنین کی یہ نعمت ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے میرے اللہ اس دربار میں جتنے ہاتھ بلند ہیں سرکار امام رضا بادشاہ کے ہاتھوں کا صدقہ کوئی ہاتھ خالی واپس نہ جائے ہماری اول و آخری یہ دعا ہے ذکر کے وارث سرکار حجت کا جل زہور فرمائے سخی بادشاہ آئے چہرے سے پردہ اٹھائے دنیا روخ روشن دیکھے دنیا کو پتا چلے محمد کیسے ہوتا ہے اللہم سلی علی محمد و آل محمد صلوات سارے پڑھو فرمان ہے سچ نبی کا اس نبی کا ارشادِ گرامی ہے جس کی عزت کو علی عصمت کو وطول حسن کو حسن تربیت کو حسین کہتے ہیں مربن مربن بادشاہ رسول کا ارشادِ گرامی ہے جو مومن ایک دفعہ خلوصِ نیت سے درود بڑھے کائنات کا مالک اللہ اسے چھ مہینے کے اعتقاف کا سوا بتا کرتا ہے سلی علی سارے سارے عبادت اجازت ہے میں نوکری شروع کروں آتی ہے اسی رات صدا خلد بری سے مولا بادشاہ آپ کو سلامت رکھے کائنات کا مالک ایسے کروڑوں جشن آپ کو نصیب فرمائے گزارش یہ ہے کہ جشن سنے نہیں جاتے جشن منائے جاتے ہیں اور کوشش کرنا تھوڑا سا جشن والا ماحول پیدا کر دو تاکہ میں کوئی بات کر سکوں پہلی گزارش کر رہا ہوں آتی ہے اسی رات صدا خلد بری سے توحید کے پیغام کی تعاید مبارک عربانی جو بندے بول سکتے ہیں وہ کوشش کریں آتی ہے اسی رات صدا خلد بری سے توحید کے پیغام کی تعاید مبارک اترے ہیں رضا مولا سخی آج زمین پہ مولا کے ملنگان تمہیں عید مبارک سبحان اللہ سبحان حیداری شعبہ 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 جی بسم اللہ جی بسم اللہ اترے ہیں رضا مولا سخی آج زمین پہ مولا کے ملنگان تمہیں عید مبارک میں نے سرکار امام رضا بادشاہ کا لکھنا تھا قصیدہ ایک گزارش میں نے کائنات کے مالک سے کی وہ گزارش آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مسلح بچھا کے مالا کی بارگاہ میں اپیل کر کے میں نے مالک سے کہا میرا اللہ جو قاتب کن ہو وہ کلم آج عطا کر مرضی یار تمہاری مرضی جو سرکار رضا بادشاہ کا جشن سننے آیا ہے منانے آیا ہے وہ بندہ کوشن ضرور کرے اور عزت حسین کی قسم ہے جس کا ہاتھ سرکار کے جشن میں اٹھا قرآن کی عزت کی قسم ہے وہ ہاتھ امام رضا بادشاہ کے روزے کو مس ہو جی بسم اللہ اور علی بادشاہ کا نام لیتے ہوئے گھبر آیا نہ کرو علی بادشاہ کا نام لینا ہے تو پوری طاقت سے لینا ہے عزت حسین کی قسم ہے سرکار امام رضا بادشاہ کے جشن کی قسم ہے کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے علی جس کی ولایت کو ماننے کے لیے ابے کا رئیس ہونا ضروری نہیں اممہ کا شریف ہونا واجب ہے سارے بولو حیداری زندہ بات زندہ بات اللہ آپ کو سلامت رکھے مالک کی بارگاہ میں میں نے قبلہ ایک گزارش کی اللہ بادشاہ کی بارگاہ میں اپیل کر کے میں نے کہا میرا اللہ جو کاتے بے کن ہو وہ کلم آج عطا کر لکھنے کے لیے بھیج دے خود سلسل و کاؤ سر جو کاتے بے کن ہو وہ کلم آج عطا کر جو کاتے بے کن ہو وہ کلم آج عطا کر لکھنے کے لیے بھیج دے خود سلسل و کاؤ سر جبریل کے پر بخشتے کاغذ کی جگہ پر جبریل کے پر بخشتے کاغذ کی جگہ پر جبریل کے پر بخشتے کاغذ کی جگہ پر جسے شیر سننا آتا ہے چوتھا مصر اگر اس تک پہنچ گیا مسلح پہ بیٹھ کے ناکر کو دعا کرے گا مالک کی بارگاہ میں میں نے گزارش کی جبریل کے پر بخشتے کاغذ کی جگہ پر کیوں حصہ تیرا ہو جائے گا مدہت میں برابر آئے 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 جبریل کے پر بخشتے کاغذ کی جگہ پر جبریل کے پر بخشتے کاغذ کی جگہ پر حصہ تیرا ہو جائے گا مدہت میں برابر تیری بھی مشیعت کا کلمدان رضا ہے میرا بھی ذرا آج کا انوان رضا آئے 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 جی جی بسم اللہ تیری بھی مشیعت کا کلمدان غذا ہے مولا آپ کو سلام جی بسم اللہ جی بسم اللہ حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر تیری بھی مشیعت کا کلمدان رضا ہے میرا بھی ذرا آج کا عنوان رضا ہے اور کون ہے رضا مالا وہ حسن کا راجہ شرافت کی جب ہی ہے مرضی یار تمہاری مرضی استخارہ نہیں کرنا سرکار کے جیشن میں بولنا ہے اور مولا کے جیشن میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے کون ہے سرکار امام رضا وہ حسن کا راجہ شرافت کی جب ہی ہے کو فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشی ہے بستا تو زمینوں پہ ہے ذہنوں کا مقی ہے بستا تو زمینوں پہ ہے ذہنوں کا مقی ہے دادا بھی ہسی باپ ہسی آپ ہسی ہے یہ بہر یہ افلاق یہ مایا بھی اسی کا سب مست ملنگوں پہ ہے سایا بھی آئے 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 سارے سارے والوں حیلالی صدا جی جی بسم اللہ یہ دہر یہ یہ دہری افلاق یہ مایا بھی اسی کا یہ دہری افلاق یہ مایا بھی اسی کا سب مست ملنگوں پہ ہے اچھا جب یہ شہزادہ دنیا میں تشریف لایا ہے تو سرکار امام موسیٰ قاظم بادشاہ نے اسے ہاتھوں پہ اٹھایا قرآن کے ہاتھوں پہ قرآن آ گیا قرآن کے ہاتھوں پہ قرآن آ گیا مجھے داد نہیں مجھے دعا چاہیے جو بندہ دعا کر سکتا ہے وہ کوشش کرے قرآن کے ہاتھوں پہ قرآن آ گیا علی کے ہاتھوں پہ علی آ گیا سرکار امام موسیٰ قاظم بادشاہ نے سرکار امام علی رضا بادشاہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہاتھوں پہ اٹھا کے بیٹے کو چومہ نہیں سرکار امام رضا بادشاہ کو سونگنا شروع کر دیا سرکار امام رضا بادشاہ کو آو بسم اللہ سلوات سارے بلند آواز سے پڑھا چومہ نہیں مولا رضا بادشاہ کو سونگنا شروع کر دیا تو اڈی توجہ ہے گھر کی کسی کنیز نے کہ دیا مولا اولاد کو چومہ جاتا ہے آپ رضا کو سونگ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے معصوم ابن معصوم نے مسکرہ کے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے مجھے رضا میں سے محمد کی خوشبو آتی ہے آئے 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 جی جی بسم اللہ عید ہے جشن مناؤ کے رضا آئے ہیں عید ہے جشن مناؤ کے رضا آئے ہیں بڑا خوبصورت احتمام ہے اللہ بادشاہ یہ احتمام قبول فرمائے اور مالک میرے بھائی کی زبان میں اور مزید تاثیر عطا فرمائے عزق میں اضافہ فرمائے لنگر پکایا یہ بھی عبادت ہے زاکرین کو بلایا یہ بھی عبادت ہے مومنین کو جمع کیا یہ بھی بات ساری عبادت کی ہیں سب سے بہتر اور افضل عبادت یہ ہے یہ جو سرکار کے جشن پہ نا امار بھائی نے مرچے لگائی ہیں اور ظاہری سے بات ہے بندہ مرچے لگائے تو پھر مرچے لگتی ہیں آئے 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 مرضی آر پوڑی مرضی توڑی ہاں ہاں مرچے بندہ لگائے تو پھر مرچے جب مرچے لگے تو بندے سوال کرتے ہیں یہ جشن مناتے کیوں ہو جب کوئی سوال کرے تو اسے جواب دینا کہ یہ جشن یہ میلاد یہ میفل ہے مقدس گر تم بھی حلالی ہو تو اس جشن میں آؤ بولو تو سیار کوشش تو کرو جو بندے بول سکتے ہو حسین قزت کا واسطہ کوشش کرو بات تو وصول کرو نہ خریدار بن کے آئے ہو بات تو وصول کرو نہ جب کوئی سوال کرے کہ یہ جشن مناتے کیوں ہو اسے جواب دینا یہ جشن یہ میلاد یہ میفل ہے مقدس گر تم بھی حلالی ہو تو اس جشن میں آؤ تم کو بھی اگر یاد ہے اپنوں کی ولاد تم اپنے بزرگان کبھی جاشن منا آئے 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 سارے ہاتھ تنچے ہائے ناری جی جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ عید ہے جاشن مناو کے رضا آئے ہیں عید ہے جاشن مناو کے رضا آئے ہیں مولا سلامت رکھے میرے بعد بزرگ محترم تشریف فرمائیں یہ بھی دعا فرمائیں گے اور مومنیز سے بھی دعا چاہیے اللہ بادشاہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے اس جاشن کے صدقے میں عید ہے جاشن مناو کے رضا آئے ہیں اپنی قسمت کو جگاؤ کے رضا آئے ہیں اپنی قسمت کو جگاؤ کے رضا آئے ہیں شیر میں نے پڑھنا ہے فیصلہ بے شک گھر جا کے کر لینا بیٹھ کے فیصلہ کر لینا اپنے آپ میں کہ دعا بنتی کتنی تھی اور عرفان رضا کو ہم نے دعا کی کتنی ہے اس شیر پہ ممپر حسین پہ کہہ رہا ہوں عید ہے جاشن مناو کے رضا آئے ہیں اپنی قسمت کو جگاؤ کے رضا آئے ہیں اور پھول تو پہلے ہی رستے میں بچھے جاتے ہیں آج پلکوں کو بچھاؤ کے رضا آئے آئے شاباش شاباش سارے والوں ہے لاری پھول تو پہلے ہی رستے میں بچھے جاتے ہیں آج پلکوں کو بچھاؤ رضا آئے ہیں اور میں کشو موج کرو کھل گیا میں خانہ خم جام پہ جام چلاو کے رضا آئے ہیں میں کشو موج کرو کھل گیا میں خانہ خم جام پہ جام چلاو کے رضا آئے ہیں حسین بادشاہ کا گھر ہے امام رضا بادشاہ کا جشن ہے مومنین کی زیارت ہو رہی ہے مجھے مومنین کی عزت کی قسم ہے آپ بڑے خوبصورت انداز میں مولا کا جشن سن رہے ہیں اللہ بادشاہ آپ کو عجر کثیر عطا فرمائے اتنا خوبصورت میں نے پڑھا نہیں جتنی مہربانی آپ نے کی ہے جتنی محبت سے آپ نے شعر سنے ہیں یہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں میرے یہ شعر سننا نہیں ہے یہ شعر جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ ساتھ لے جانا اور وصول کر کے لے جانا اور صبح قیامت تک یہ شعر یاد رکھنا مولا کے ممپر پہ کہہ رہا ہوں جان پہ جان چلاو کے رضا اے ہیں اور جن کا اللہ کی بھری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو ان غریبوں کو بتاؤ کے رضا شعباش شعباش ان ہاتھوں کو سلام ہے یہ ہاتھ کبھی نہ جھنکے بولو ہی لاری جی جی بسم اللہ اللہ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے جن کا اللہ کی بھری دنیا میں کوئی بھی نہ ہو ان غریبوں کو بتاؤ کہ رضا دربار سجا ہوا تھا بس ایک بات کرلوں دربار سجا ہوا تھا امام رضا بادشاہ کا مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اس نے آکے سلام کیا سرکار امام رضا بادشاہ نے سلام کا جواب دیا چلو سارے مخلص چہرے ازادار چہرے حسینی حلالی چہرے تشریف فرماؤ سرکار کے جشن میں مولا کا ایک فرمان بھی پڑھتا جاؤں مولا امام رضا بادشاہ فرماتے ہیں جو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے بروز قیامت اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا آئے 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 جو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے بروز قیامت اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا چلو ایک فرمان اور بھی سنو مولا فرماتے ہیں جس سے سجدوں میں رونے کی عادت ہو اسے قسمت پر رونے کی ضرورت نہیں بڑھتی چلو کوئی بندہ تو بولا چلو کوئی بندہ تو یہ فرمان ساتھ لے کے جائے گا دربار سجا ہوا تھا امام رضا بادشاہ کا طبیعت پریشان تو نہیں ہو ری نا دربار سجا ہوا تھا سرکار امام رضا بادشاہ کا مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اس نے سلام کیا مولا نے سلام کا جواب دیا اس نے گزارش کی مولا بھوکا ہوں کھانا چاہیے علی کا بیٹا مسکر آگے فرماتا ہے وہ سامنے میری نالین پڑی ہے اٹھا اور لے جا شاباز 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 کوشش کرو کوشش کرو چہرے ضرور کھلیں ہائے داری صدا جی ہو صدا سلامت ہو اس نے کہا مولا بھوکا ہوں کھانا چاہیے مولا فرماتے ہیں وہ سامنے میری نالین پڑی ہے اٹھا اور لے جا اس نے کہا مولا میں نے گزارش کی ہے مجھے کھانا چاہیے مولا نے فرمایا میں نے بھی تو کہا ہے میری نالین پڑی ہے لے جا قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے مولا میرا سوال نہیں سمجھے علی کا علی بیٹا مسکر آگے فرماتا ہے میں تیرا سوال سمجھا ہوں تُو میرا جواب نہیں سمجھا تُو ہے غریب تُو نے سوال کیا ہے بھوکا ہوں کھانا چاہیے میں ہوں کائنات کا وارث ہو رہو ہوں امیر تُو نے صرف اپنی بھوک کا سوچا ہے میں نے تیری سات نسلوں کی بھوک مٹا ہاں ہاں شاباش زندہ ماحول زندہ ماحول زندہ بات سارے بولو حیدری سرکار فرماتے ہیں میری نالین لے جا میری یہ نالین تیری سات نسلوں کی بھوک مٹا دے گی اس نے مولا کی جوتی اٹھائی جوتی اٹھا کے سر پر رکھی سر پر رکھے بازار میں آیا اسے ایک تاجر نے دیکھا تاجر بھی چھوٹا تاجر نہیں تھا بہت بڑا تاجر تھا بہت بڑا رئیس تھا اس کے پاس پورے سو اونٹ تھے خالی نہیں ایتر کے امبر کے کسدوری کے خوشبو کے بھرے ہوئے لدے ہوئے پورے سو اونٹ تھے اس نے اسے دیکھا دیکھ کے بلایا دیوانے میرے قریبا یہ قریب گیا اس نے قریب جا کے کہا تُو نے مجھے دیوانہ کیوں کہا اس نے کہا دیوانہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں جوتی ہوتی ہے پاؤں کے لیے تُو نے سر پر رکھی ہے آئے 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 بولو تو صحیح مربانی تو کرو جوان بندے تو کوشش کرو نا اس نے کہا دیوانہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں نالین ہوتی ہے جوتی ہوتی ہے پاؤں کے لیے تُو نے رکھی ہے سر پہ دیوانہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں میں سرکار کا جشنگواہ راضی کھڑوں میں جتنی دعا آپ کے حق میں کروں تھوڑی ہے لیکن میرا اپنا دل یہ ہے مجھے خوشی اور ٹھنٹک یہاں تب ہوگی کہ اس پہلے بھائی سے لے کہ اوہ اس آخری حلال زادے تک ہر چہرہ کھل جائے بولنا نہ بولنا یہ تمہاری اپنی مرضی پہ ہے جملہ بہت بڑا ہے چہرے کھلنے چاہیے اس نے کہا جوتی ہوتی ہے پاؤں کے لیے تُو نے رکھی ہے سر پہ مسکرا کے کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے اس جوتی کا مقام تو میرے سر سے بھی بلند ہے آئے 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 شاہباز سارے 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 ہاتھ بلند ہیدری اس جوتی کا مقام تو میرے اس نے سوال کیا یہ جوتی ہے کس کی مسکرا کے کہتا ہے آٹھویں علی کی جوتی ہے آٹھویں مصطفیٰ کی جوتی ہے امام رضا کی جوتی ہے تاجر نے مشکر آگے کہا اچھا یہ سرکار امام رضا بادشاہ کی جوتی ہے یہ جوتی بیچے گا حرضی یار تمہاری یہ جوتی بیچے گا عبداد کے لیے میں خیبر تو نہیں پڑھ سکتا نا پڑھنا تو امام رضا بادشاہ یہ جوتی بیچے گا پہلے اس نے وہ قطار دیکھی اونٹھوں کی قطار دیکھ کے پھر امام رضا بادشاہ کا ناکر بے نیازی سے کہتا ہے بیچ تو دھوں تیرے پاس ہے کیا جو تُو اس کی قیمت ادا کر سکے شاباش 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 تیرے پاس ہے کیا جو تُو اس کی قیمت ادا کر سکے اس نے کہا یہ دیکھ پورے سو اونٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور خالی نہیں ایتر کے امبر کے کستوری کے خوشبو کے بھرے ہوئے لدے ہوئے پورے سو اونٹھ ہیں اگر تُو شام جا کے بیچے گا تیری سات نسلیں امیر ہو جائیں گی تیری سات نسلیں اب مجھے دکھ ہوگا کم از کم دکھ ضرور ہوگا اس بندے پہ نہ بولا مجھے دکھ ہوگا کہ وہ سننے ہی نہیں آیا وہ بس بیٹھنے آیا ہے مسکر آگے کہتا اگر تُو شام جا کے بیچے گا تیری سات نسلیں امیر ہو جائیں گی امام رضا کا نا کر دل میں فیصلہ کر کے کہتا ہے ٹھیک ہے معصوم نے بھی سات کا وعدہ کیا تھا شاباش 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 حیداری زندگی زندگی ہو اس نے جوتی دے دی کتال لے لی تاجر گداغر بن گیا گداغر تاجر بن گیا وہ کتال لے کے چل پڑا یہ نالین لے کے چل پڑا جس نے نالین خریدی ہے نا تاریخ نے اس کا نام معروف قرخی لکھا ہے اس نے مولا کی نالین لی نالین لے کے سر پر رکھی سر پر رکھ کے مولا کی بارگاہ میں آیا اس کا پہلا قدم امام رضا بادشاہ کے دربار میں آیا سرکار امام رضا نے ناکروں کی طرف دیکھ کے مسکر آنکہ فرمایا وہ دیکھو تاجر نیا ہے مال پرانا لے آیا ہے شاباش 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 سرکار کو اس نے سلام کیا مولا فرماتے ہیں معروف تیرے سر پر کیا ہے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا جوتی مولا فرماتے ہیں کہاں سے لی ہے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا لی نہیں میں نے تو خریدی ہے سرکار فرماتے ہیں کہاں سے لی ہے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میں نے لی نہیں میں نے خریدی ہے مولا فرماتے ہیں قیمت سرکار فرماتے ہیں قیمت جسے یقین قامل ہو کہ اللہ نے مجھے زبان آل محمد کے ذکر کے لیے بخشی ہے ہاتھ مجھے آل محمد کے ذکر کی تعاید کے لیے دیا ہے اس بندے سے مجھے توقع بھی ہے اور میں اس بندے کا طالب ہوں اس بندے کا ہاتھ بھی اٹھے اور زبان سے آلی علی بھی کرے سرکار فرماتے ہیں قیمت اس نے گمالہ سو اٹھ دیے ہیں معصوم مسکرہ کے فرماتے ہیں بس صرف سو اٹھ دیے سارے بولو سارے بولو ہی لوری قدموں پہ سرک کے کہتے ہیں مولا وہ خالی نہیں تھے ایتر کے امبر کے کسدوری کے خوشبو کے پھرے ہوئے لدے ہوئے پورے سو اٹھ تھے جب اس نے بار بار کہنا مولا میں نے سو اٹھ دیے ہیں مولا میں نے سو اٹھ دیے ہیں اسے بلا کے سینے سے لگا کے امام رضا بادشاہ مسکرہ کے فرماتے ہیں کتنے اٹھ دیے ہیں اسے کا مولا سو اٹھ دیے ہیں امام رضا بادشاہ مسکرہ کے فرماتے ہیں جوتی کہاں ہے یہ تو قلید نجات ہے جوتی کہاں ہے چوتھ ہے مصرے تک میرے ساتھ ستر کرو چوتھ ہے مصرے پہ زمیر بولے خمیر بولے عقیدہ اجازت ہے امام رضا بادشاہ کی بکشش ہو بولنا پرنا بے شک نہ بولنا ممبر حسین کی قسم ہے مسکرہ کے فرماتے ہیں جوتی کہاں ہے یہ تو قلید نجات ہے ملتا ہے یہ پی فیض کسی کے نصیب کو سو اونٹ کے عوض میری جوتی خرید لی معروف تُو نے لوٹ لیا نہ غریب سارے سارے بولو حیدری بولو 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 سخلال کلندر مار علی علی علی